لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ حکومت آکسیجن کی قلت پیدا ہونے کا انتظار نہ کرے کرونا سے لڑنے کے لیے پاکستان سٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کو فعال کرے پلانٹ کو ڈیفنس پرڈکشن ادارے کی معاونت سے دو ہفتے میں فعال کیا جا سکتا ہے بھارت جیسی صورتحال کا انتظار نہ کیا جائے پاکستان سٹیل ملز کا آکسیجن پلانٹ فعال کیا جائے لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا بول سے خصوصی گفتگو میں بولے پاکستان سٹیل ملز کے آکسیجن پلانٹ کی یوم یا پیداواری صلاحیت پانچ سو ٹن ہے جسے ڈیفنس پرڈکشن کے ادارے اور ورکرز کی معاونت سے دو ہفتے میں فعال کیا جا سکتا ہے لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم نے حکومت کو کرونا سے لڑنے کے لیے پلانٹ فعال کرنے کی تجویز دے دی حاضر سروس اور ریٹائیڈ انجینئرز کی مدد کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا آکسیجن پلانٹ 2015 میں گیس بندش کی وجہ سے بند کیا گیا پاکستان سٹیل ملز کا آکسیجن پلانٹ کبھی بھی شیٹ ڈاؤن نہیں ہوا ملز کا آکسیجن پلانٹ کبھی بھی شیٹ ڈالا